تو بی جے پی کی پہلی لسٹ یہاں پر آ گئی ہے ایک سو چوراسی امیدواروں کے نام سامنے آ گئے ہیں لیکن اسی کے ساتھ سیاسی حلچل بھی اب دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے تمام سمواداتا ہے اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دلی سے روکانت رائے ہمارے ساتھ موجود ہے روکانت آپ کی طرف روک کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بینگلورو سے یاسر مشتاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ کولکاتا سے دیوجانی جوبے بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور پٹنا سے رجنیش سنہ بھی ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر سب سے پہلے روکانت آپ کی طرف روک کریں گے ایک سو چوراسی امیدواروں کے نام تو سامنے آ گئے لیکن اس کے ساتھ ہی اب سیاسی حلچل بھی تیز ہو گئی ہے خاص طور سے لالکشنا آڈوانی کو لے کر کیا کچھ روک یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وقتیگت ان کا نیجی فیصلہ تو بتایا جا رہا ہے لیکن کانگرس تنج کسنے میں پیچھے نہیں ہٹی دیکھیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں اٹل آڈوانی کا جو یوب تھا وہ اس لسٹ کے ساتھ اب سماپت ہو گیا ہے اٹل جی کے دہانت کے بعد لالکشنا آڈوانی سکری راجنیتی سے دور تھے پارٹی نے انہیں مارک درشک منڈل میں ڈالا اور اب ان کی سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ورطمان میں راستی ادھیکش ہیں وہ چناؤ لڑنے والے ہیں وہ اس بات کا سنکیت ہے کہ اب وہ پوری طریقے سے سکری راجنیتی سے دور جا چکے ہیں ہالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لالکشنا آڈوانی کے اوپر ہی فیصلہ چھوڑا گیا تھا کہ وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن ایک ایک کر کے اٹل آڈوانی یک کے جتنے بڑے نیتہ تھے انہوں نے چناؤ لڑنے سے منہ کر دیا ہے کیونکہ پارٹی نے ایک گائیڈ لائنز بنا رکھی ہے کہ 75 سال کے اوپر جتنے بڑے نیتہ ہیں وہ اگر سواسکارنوں سے چناؤ نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو پارٹی انہیں ٹیکٹ نہیں دے گی کل راج مصرہ نے کل اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ بھی چناؤ نہیں لڑیں گے حالانکہ انہوں نے کارن کوئی اور بتایا لیکن سوتر یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ چناؤ نہیں لڑیں گے لالکشنا آڈوانی نے بھی چناؤ لڑنے سے منہ کر دیا ہے ایسی استطیق میں جتنے بڑے نیتہ ہیں جن کی ایج 75 سال سے اوپر ہے کانپور کی اگر ٹکٹ کی بات کریں بھلے اس سیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن سنکیت یہی مل رہا ہے کہ مرلی منوحد جوشی کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ نہیں دینے جاری ہے تو سنکیت بلکل صاف ہے کہ نئے چہروں اور نئے امید کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی میدان میں اوترے گی اور کسی اس چہرے کو ٹکٹ نہیں دیا جارہا ہے جس کے جیتنے کی سمبھاؤنہ ہے بہت کم ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ اور سمداتا بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بینگلورو سے ہمارے ساتھ یاسر مشتاق بھی ہے یاسر آپ کی طرف اب روک کرنا چاہیں گے یہاں پر کیا کچھ آپ کو لگتا ہے یاسر کیونکہ کرناٹا کی جو 28 سیٹے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت مہتپون بھومی کا نباتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ویدان سبح چناؤں میں بی جے پی اپنی ستہ قائم کرتے کرتے رہ گئی اور کانگرس اور جی ڈی ایس یہاں پر اپنا کھیل کر گئی اپنا مکہ منتری چننے میں خامیاب ہو گئی لیکن لوگ سبح کے مدے الگ ہیں دائرے الگ ہیں جو لسٹ سامنے آئی ہے وہ کس حساب سے فٹ بیٹ تو ہی نظر آتی ہے بی جے پی کی امیدوں پر بلکل اگر ہم پہلے لسٹ کی بات کری تو 28 میں سے 21 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا نام کا اعلان ہو چکا ہے 21 میں سے جو ہے جو سٹنگ ایمپیز ہیں وہ ان سب کے نام آئے ہوئے ہیں چودہ ایمپیز کے نیم لیکن خاص دو باتیں ہیں ایک جو کانگرس کے دو بڑے نیتا کچھ دن پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ڈاکٹر امیز یادو کلبرگی سے اور اے منجو حاسن سے ان دونوں کو ٹکٹ ملا ہے ڈاکٹر امیز یادو کو کلبرگی سے ٹکٹ ملا ہے اور وہ کانگرس کے ورش نیتا ملک لجن کھرگے کے خلاف چناؤ لڑیں گے اے منجو کو حاسن سے ٹکٹ ملا ہے وہ پورو پردان منتری دیو گوڑے کے پوتے کے خلاف چناؤ لڑیں گے تو دونوں جو کانگرس کے نیتا تھے پورو نیتا ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بینگلورو ساؤت اور جہاں سے ہم نے دیکھا ہے تھے اند کمار چھے بار چناؤ جیت کیا تھے ابھی تک اس سیٹ کے لیے امیدوار کا اعلان نہیں ہوا ہے ساتھی منڈیا منڈیا میں جو ہے کمار سوامی جو کہ مکہ منتری ہے ان کے بیٹے نیسل کمار سوامی چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن ان کے خلاف جو چناؤ لڑ رہی ہے سملتہ امریش وہ نردل کے طور پر چناؤ لڑ رہی ہے اور کافی کڑی تکر دے رہی ہے ابھی سے وہ کیونکہ کانگریس میں جو ہے امریش قدعور نیتا مانے جاتے تھے لیکن جو فارمولا کوئیلیشن کا تائی ہوا تھا اس کے بعد وہ ٹکٹ جو تھی جیڈی از کو گئی لہذا سملتہ باہر آئے اور وہ انڈیپینٹ لڑ رہی ہے ایسے میں ابھی بھی جو ہے بی جے پی یہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا وہ وہاں پہ اپنا امیدوار اتاریں گے بیدان میں یا پھر وہ سپورٹ کریں گے سملتہ کو کیونکہ اگر بی جے پی کا سپورٹ بھی سملتہ کو ملتا ہے تو نکھل کبھار سوامی کے لیے چنواتی بہت بڑی ہو سکتی چلیے آپ کی طرف دوبارہ سے رو کریں گے پٹنا سے ہمارے سملتہ رجنیش سنا بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رجنیش اگر پورے بیہار کا ذکر کرے تو چالیس سیٹے ہے اور یہ چالیس سیٹے کس طرح سے کھیل بنا سکتی ہے وہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہاں پر رہتی ہے حالانکہ بی جے پی کا اگر ذکر کرے تو جو لسٹ یہاں پر سامنے آئی ہے اسے آپ کتنا سیاسی طور پر فٹ مانتے ہیں کیونکہ جو جے ڈیو پہلے بی جے پی کے ساتھ تھی پھر الگ ہوئی پھر یہ ساتھ گارڈ دوبارہ سے بنی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سبھا چناف کے جو نتیجے سامنے آئیں گے اس میں بہت مہتپون بھومی کا رہنے والی ہے بلکول دیکھئے سبینہ اس وقت جو بی جے پی کی نظر ہے وہ کیندر کے ستہ کے سیرز پر ہے اور یہی کاران ہے کہ بی جے پی نے ایک بڑا کمپرمائز بیہار میں کیا ہے پچھلے بار جے ڈیو کی دو سانسط جیتے تھے اس بار بی جے پی نے اپنے پاس سٹنگ سانسط کی ٹکٹ کاٹ کے انہوں نے اسے جے ڈیو کے خاتے میں دے دیا ہے سترہ سیٹوں پر بی جے پی کو چناؤ لڑنا ہے لیکن کل جو سوچی جاری ہوئی ہم لوگ ایک جوٹتہ دکھائیں بیہار میں جب بھی بات ہوئی سیٹوں کی سنکھیا کی تو امید چاہو انیتیس کمار نے ایک ساتھ دلی میں اس کا جکر کیا جب پٹنا میں گھوشنا ہوئی سیٹوں کے چہین کو لے کر تو ایک ساتھ تینوں پارٹیوں کے پردیش ادھیکش نے اس کی گھوشنا کی اور اب جب سوچی جاری ہوگی کیندیڈیٹس کی تو یہ کوشش ہے کہ تینوں جو پارٹی ہیں ایک ساتھ اپنی سوچی جاری کریں تاکہ ووٹ ٹرانسپر میں آسانی ہو بیہار میں ایک سب سے بہت چناؤتی ہوتی ہے ووٹ ٹرانسپر کرانا کیندیڈیٹس کو تو جے ڈی یو بی جے پی اور لجے پی کے جو بھی کیندیڈیٹ ہیں ان میں ووٹ ایک دوسرے کا ٹرانسپر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خرے ہیں یہ دکھائیں جو اور یہی کارانے کے کل جو سوچی جاری ہوئی لیکن بی جے پی نے اپنے پاس سٹنگ ایم پی کے سیٹ کاٹے ہیں تو بی جے پی کہیں نہ کہیں بیہار میں کمپرمائزنگ موڈ میں ہے کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ دلی میں اگر ستہ کے سیج پر پہنچنا ہے تو انہیں ریزنر پاتیس کے ساتھ بلکل ستہ کے سیج پر پہنچنا ہے تو ابھی اس لسٹ کا یہاں پر پولترہ سے انتظار کرنا ہوگا جس کی جانکاری رجنی شسنہ ہمارے سماداتہ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جائپور سے لال سنگ فوجدار بیمارے سماداتہ موجود ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پر ہم کولکاتا کی طرف رو کریں گے پر اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں ہمیشہ جو کہ سنسدیہ شیطر جن کا گاندینگر ہے راج گجرات ظاہر سی بات ہے موجودہ پت بی جے پی ادھاکش کے طور پر ہے راج سبھا سانسد یعنی کی سیٹ جو بدلی ہے اس کا بھی ذکر یہاں پر ہم کر رہے ہیں بڑے نام آپ کو یہاں پر لسٹ کے بتا رہے ہیں راجنا سنگ، سنسدیہ شیطر، لقنو، راج جے یوپی، موجودہ پت کندریہ منتری کی بھی مکام ہے کندریہ گری منتری ہے اور سیٹ بدلی ہے تو نہیں ان کی سیٹ یہاں سے نہیں بدلی گئی ہے تو بی جے پی کی پہلی لسٹ میں وہ بڑے دگج نام آپ کو بتا رہے ہیں ممالنی کا ذکر کریں تو سنسدیہ شیطر مطورہ ہے سیٹ بھی نہیں بدلی ہے اس بار راج جے یوپی میں آتا ہے اور موجودہ پت جو ہے وہ یہاں سے ابھی بھی سانسد ہے اور ایک بار پھر سے پارٹی نے ایک بڑا داؤ یہاں پر ضرور کھیلا ہے تو بی جے پی کی پہلی لسٹ کے بڑے نام بتا رہے ہیں سمیرتی رانی کا اگر زکر کریں تو یوپی کے ہمیٹھی سے سنسدیہ شیطر میں وہ آتی ہیں اور ساتھی موجودہ پت کندریہ منتری کے طور پر ہے اور سیٹ بدلی ہے تو نہیں پچھلی بار بھی یہاں سے چنانوی میدان میں تال ٹھوکیتے اور اس بار بھی راہل گاندی کو ٹکر دیتی ہوئی سمیرتی رانی نظر آئیں گی تو بڑے نام آپ کے سامنے آگے ضرور رکھیں گے اور کولکاتا سے دیب جانی چوبے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دیب جانی پشن بنگال کا ذکر کرے تو بیالی سیٹے سیدھے طور پر وہاں سے آتی یعنی تیسرے بڑے راجے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے پہلے یوپی مہاراشت اور پھر اندرپردیش اور پشن بنگال کیونکہ دونوں کی سیٹے یہاں پہ سیم ہیں ممتب انرجی کا ذکر کرے تو ایک منج سے کس طرح سے وپکشی ایکتہ کا دمخم بھرتی ہوئی نظر آئی تھی اور سیدھے طور پر بتا دیا تھا کہ لوگ سبھا چناؤں میں ہم سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں ہوگا لسٹ کے مطابق کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کیا وہ تصویر ٹکر دیتی نظر آتی ہے دیکھیں بھارتش انتہ پارٹی کے اگر لسٹ کی بات کرے تو پچھلے لوگ سبھا چناؤں میں کئی سارے پبلک فگر جو ہیں انہیں جگہ ملی تھی اور وہ جو بھارتش انتہ پارٹی کا جو ریزرٹ تھا پچھلے لوگ سبھا چناؤں میں وہ بہتر نہیں ہو پایا تھا اس بار بھارتش انتہ پارٹی نے پشن بنگال میں پوری طریقے سے اپنے اورگنائزیشن پر ڈپن کیا ہے اور جتنے بھی لوگوں کا نام ہے وہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ایک درچس پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے ایک درچس پوائنٹ سبھا چناؤں میں بھارتش انتہ پارٹی کو جیت ملی تھی وہاں پہ ابھی تک بھارتش انتہ پارٹی نے کانڈیٹ کا نام ڈکلیر نہیں کیا ہے کیونکہ گورکہ جنمکتی مورچہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے درچس انتہ پارٹی انہوں نے اپنا سمرتن اس باترونجو کانگرس کو دیا ہے لیکن کچھ باغی نیتا ہے جو چاہ رہے ہیں کہ جنلف کے ساتھ مل کر بھارتش انتہ پارٹی کے ساتھ جائیں تو بھارتش انتہ پارٹی یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہتی ہے کہ بیمل گرونگ کو اگر سپریم کورٹ سے رہت ملتی ہے تو ایسے میں بیمل گرونگ کے ساتھ بھارتش انتہ پارٹی ایک بڑی فائچ کے سامنے ہی جانا چاہتی ہے ترنمول کانگرس کے ساتھ جو چناؤی لڑائی ان کے ہوگی پہاڑ میں اس پہ